السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامین لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے لوٹنا اور ہڑپ کر لینا یا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا اور اس کو چھین لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے بخائر شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء تعالیٰ من اخذ من الارض شیم بغیر حق ہی خصفہ بھی اوم القیامت الى سب ارزین کہ جس نے کسی کی زمین کا کچھ بھی حصہ ناجائز طریقے سے اپنا لیا قبضہ کر لیا چھین لیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سات زمینوں تک دھسائے گا سات زمینوں تک اسے قیامت کے دن دھسایا جائے گا اسی طریقہ سے صحیح الجامع کی دو ہتار سات سو ونیس نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان نے کسی بھی آدمی نے چاہے وہ عالم ہو یا جائل چھوٹا ہو یا بڑا کسی کو ایک بالشت زمین ظلمن حرب کر لیا ظالمانہ طور پر اس پر قبضہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مکنف کرے گا اس کو آرڈر اور حکم دے گا کہ تم سات زمینوں تک اس کو کھو دو اور اس کے بعد اس سات زمینوں کو اس کے گلے کا ہار پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن یہاں تک کی لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے محترم ناظرین یہ کتنا بڑا بوجھ ہوں گا کہ ایک بالشت بھی زمین یا زمین کے تھوڑے سے حصے کو بھی ناجائز طریقے سے حرب کر لینا قبضہ کر لینا ناحق لے لینا محترم ناظرین کتنا بڑا گناہ ہے اسی طریقہ سے زمین کے نشانات کو بدلنا زمین کے حدود کو تبدیل کر لینا زمین کے نشانات کو مٹا دینا اور اپنے بھائی یا کسی پڑوسی کے زمین میں اپنا زمین کو وسیع کر لینا یہ تمام چیزیں ناجائز طریقے سے زمین کو لینا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی لعنت ہے جس نے زمین کے نشانات کو مٹا دیا محترم ناظرین اور سامین دیکھیں اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس آدمی پر جس نے زمین کو مٹایا مٹا کر ناجائز قبضہ کر لیا اسی طریقہ سے کسی بھی زمین کے تھوڑے حصے کو یا زیادہ حصے کو ظلمن اور ناحق لینا یہ بہت پڑا گناہ ہے اس کی صداقت آپ تمام حدرات نے تین حدیثوں سے معلوم کر لیا آپ کو اپنے سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اپنے گھر کے بگل میں اپنے بھائی کا یا اپنے پریوسی کی زمین کو ہڑپ کر کے بیٹے ہوئے ہیں یا کھیت اور کھلیان میں ناجائز طریقہ سے قبضہ کر لیا ان سے میرے گدارش ہے کہ اگر وہ قیامت کے دن اس زمین کے بدلے ساتھ زمینوں کو آپ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو قائم رہیں ورنہ اللہ کے واسطے اس ظالمانہ جرم سے اس گناہ سے دوسروں کی زمین ناجائز طریقے سے لینے سے باز آ جائے اور صاحب زمین کو اس کا حق واپس کر دیا جائے یہ سیمیں کامیابی ہے اللہ رب بلانے ان تمام لوگوں کو اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے اور کتاب و سنت کا پابند بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ